بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی بھائیوں کے لیے اچھی خبر ہے خاص کر لیبر بھائیوں کے لیے کیونکہ ان کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سی کمپنیاں یا مسسے ان کو ریائش اچھی نہیں دیتے یا ان میں سہولیات بہت کم ہوتی ہیں اور ایک روم میں تقریباً دس بارہ لوگ بھی رہتے ہیں ساری کمپنیاں ایسی نہیں ہیں لیکن زیادہ تر میں کوئی مناسب نظام نہیں ہوتا رہن سین کے لیاز سے کمپنیوں میں یا مسسوں میں لیکن اب سعودی حکومت کی طرف سے اچھا اقدام ہے کہ وزارت بلدیات نے یادہانی کرائی ہے کہ اکتیس دسمبر کو کارکنوں کے ریائشی کیمپس میں مقررہ سہولتوں کی فرامی کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی یا کم جنوری دو ہزار اکیس سے تفتیشی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا ملازمین کی اجتماعی ریائشگاہوں میں مقررہ سہولتیں فرام نہ کرنے والوں کمپنیوں پر جرمانے کیے جائیں گے وزارت بلدیات و دہی ترقی کی جانب سے کیے جانے والے ٹیوٹ میں کہا گیا ہے کہ کارکنوں کے ریائشی قوانین کے حوالے سے مقررہ میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کمپنیوں کے ملازمین کے لیے اجتماعی ریائشی کیمپوں کے لائسنس اس وقت تک جاری نہیں کیے جائیں گے جب تک وہاں مقررہ سہولتیں فرام نہ کی جائیں سہولتوں کی فرامی کے حوالے سے وزارت بلدیات کی جانب سے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک کا وقت دیا گیا تھا وزارت بلدیات کی جانب سے کیمپوں کے لیے معاینہ ٹیمیں بھی مقرر کر لی گئی ہیں جو مختلف ریجنس میں قائم لیبر کیمپوں کا دورہ کر کے ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ وزارت کو مطلح کریں گے واضح رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وباہ کے آغاز میں بے شمار ایسے لیبر کیمپوں کا انکشاف ہوا تھا جہاں سماجی فاصلے کے اصولوں کے خلاف انتہائی مختصر جگہ پر ملازمین کو ریائش فرام کی گئی تھی لیبر کیمپس میں نہ تو تازہ ہوا کی آمد کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی دیگر سہولتیں فرام کی گئی تھی جس کی وجہ سے لیبر کیمپس میں کرونا کی وباہ بڑی تیزی سے پھیلی تھی اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ لیبر کیمپوں میں مقررہ تعداد سے زیادہ کارکنوں کو رکھنا قانون کی خلاف ورزی شمار ہوگی لیبر کیمپ کے لیے حاصل کی گئی امارت کو اس وقت تک لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں مقررہ شرائط پوری نہ کر دی جائیں مقررہ سہولتیں فرام نہ کرنے والے اداروں کے حلاف تفتیشی ٹیمیں فوری کاروائی کی سفارش کریں گی جن پر وزارت کے متعلقہ ادارے کاروائی کریں گے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سعودی عرب کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ